مذہب اللہ منشہ اتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساکم مشتاق ہمارا وی لاغ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا جو دار و مدار ہے ایکانومی کا یا پاکستان جس کے بلبوتے پہ کھڑا ہے جس پہ ایکانومی چلتی ہے وہ زراد ہے زراد کا پیشہ جب خود کا فیل ہوتا ہے کسان اس میں اس کو اچھی عجرت ملتی ہے اس کی کاشت کار بہتر ہوتی ہے اور مارکیٹ میں منڈیوں میں جب اس کی رسائی آسانی ہوتی ہے حکومت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور گرارش روٹ لیول پر جو چھوٹا فارمر ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن ان سب باتوں سے پہلے ہم بتائیں گے کہ حکومت وقت کا ایک وعدہ تھا عمران خان صاحب کا یا پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کا کہ جو جنوبی پنجاب ہے صوبہ اس کا درجہ دیا جائے گا سیکٹی ایٹ بنایا جائے گا تاکہ جو دور دراز کے علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ لاہور کا سفر نہ کریں چھ سات سو کلومیٹر کا جو سفر ہے ان کی جو سہولیات ہیں جنوبی پنجاب میں رہنے والے لوگوں کی ان کی دہلیز پر ان کو دی جا سکیں سیکٹی زراد جنوبی پنجاب ساکیب اتیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں لیکن زراد کی باتیں کرنے سے قبل ہم جانیں گے سر سلام علیکم یہ سیکٹیٹ تو بنا دیا اس کی اہمیت افادیت کتنا فعل ہے کتنے اختیارات ہیں پہلے اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیے گا اہمیت تو اس سے اندازہ لگا لے جی کہ لاہور میں اگر میں بیٹھا ہوتا تو میری لیے مہینے میں ایک آدھویزت ایک علاقے کا پوسیبل تھا یا دو دفعہ کر لیتا ہے اس سے پوسیبل نہیں ہوتا اب میں سعود پنجاب میں بیٹھا ہوں تو میں ڈی جی کھا میں بھی جا رہا ہوں میں بھاولپور بھی آ رہا ہوں آج بھاولپور جیسے ہم بیٹھے ہیں ملتان میں تو ہیڈ آفیس ہے ہمارا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب تک عوام کے مسائل براہ راست فیل میں نہیں جاتے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ لوگوں کے مسائل کر خاص اگری کلچر میں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ذیمی دار دفتروں میں کام آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس آ کے میرا مسئلہ لکھی آجائے نیچرلی جب پرابلم آتا پھر وہ فاطر میں آتا ہے اس سے پہلے نہیں آتا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈوانس میں جب ان کی پلس کو لے لیتے ہیں ہمارے سامنے دو باتیں سامنے آجاتی ہیں پھر کم از کم ایک ایک اس کے مسائل کیا ہیں اور دوسرا اس کو اس کے لیول پر حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی بجائے کہ ہم آفسیز میں بیٹھیں آفسیز میں بیٹھ کے جو پولیسی ہم بنے اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا امپیکٹ اس پولیسی کا ہوتا ہے جو فیل میں جا کے جو متعلقہ انڈ یوزر ہے اس کو سامنے رکھ کے بنایا تھا پہلا امپیکٹ تو یہ اس سے ساؤت پنجاب کے بننے کا آیا کہ ہمارے سارے افسران جس میں سیکٹری ہمارے ایسیس صاحب بھی باقی محکموں کے سیکٹریز ہمارے ایڈیشنل سیکٹریز ہمارے ڈپٹی سیکٹریز تقریباً نائنٹی نائن پر نائنٹی پرسنل پوسٹنگز ہو چکی ہیں چاندے پوسٹنگ ہونے والی ہیں تو یہ ابھی ملو پروسس میں کسی وقت بھی ہو جائیں گے تو ہمارا یہاں تمام جو جتنا بھی سٹاف ہے سارا موجود ہے پوسٹ کر دیئے گئے ہمارے دفاتر سارے مکمل کر دیئے گئے ہیں دفاتر ہمارے پاس کچھ میک مو کیونکہ آپ کو پتا کہ یہاں پہ دفاتر کی شارٹی تھی کچھ میک مو نے قرائے پر لیے ہمارے پاس جو کہ اتنا پرابلم میں ہی تھا ایگری کلچر کا لہٰذا ہم نے اپنی اگزسٹنگ بیڈلنس کو آفسز میں کنورٹ کر دیا اس کے علاوہ ہمارے میں بجٹ جاری ہو چکے ہیں مکمل فاعل ہو چکا ہے کام کیا جا رہا ہے بیشٹنگ ہو رہی ہے تھیلیز لوگ کو ایشو ہو رہی ہے باقی اخراجات کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سب سے بڑی بات جو تھی جو آپ نے ذکر کی انٹروں میں کہ لوگوں کو پہلے لاہور جانا پڑتا تھا اب انہیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا ان کے پاس موجود ہے تینوں جگہوں میں وہ ہمارے آفسز میں یہاں پہ آفسز موجود باہولپور میں ہم نے ایک آرتی دور پہ قائم کیا ہوا ہے مین آفسز ملتان میں ہیں تو ہمارے آفسز میں آنا ان کے لئے آسان ہے انہیں کمپلیٹ کرنا آسان ہے ہمارے اپروش کرنا آسان ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لاہور میں بیٹھ کے شاید مشکل ہوتی ہیں یہاں کے لوگوں کے لئے وہاں جا کے ایک تھوڑا سا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ آ جاتا ہے وہاں کے ہیزیٹیشن آ جاتی ہے لوگا وائیڈ کرتے ہیں پھر ٹریبلنگ کاؤسٹ آتی ہے پھر وہاں سٹے کاؤسٹ آتی ہے یہ ساری کاؤسٹ ختم ہو جائیں گی لوگوں کی دیفنیلڈی وہ جو یہاں پہ ان کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو وہ لاہور کیوں جانا ہے ریاست کے خزانے پہ جو برڈن تھا جو جنوبی پنجاب سے سیکٹیز ڈیسیز کمیشنرز یا ڈی پیوز جاتے تھے تو وہ ایک فنانچلی بھی جو ہے ریاست کو سپورٹ میڈی ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے فنانس جو ہے ڈاؤن ہوا ہے اس کا ایکسپینڈیجر کاؤسٹ کم ہوئی ہے اور ریاست کا ہمارے تو سرکاری ملازمین تو پھر بھی موہو کرتے ہیں انہیں ٹریبلنگ کرنی پڑتے ہیں سب سے بڑا جو امپیکٹ پڑا ہے وہ عوام پہ پڑے گا کہ عوام کو جو موبیلٹی کاؤسٹ ہے وہ کم پڑ جائے گی تو نیچرلی وہ ریاست بھی عموماً ساری یہ دیکھا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے ہیں تو بڑا کوکلی اور تیزی سے کام کرتے ہیں ابھی سیکٹیٹ بننے کے بعد آپ کو جتنا فعل دیکھا گیا ہے کہ وہ جو پہاڑ ہیں جنوبی پنجاب کے لاسٹلی جو بارڈر پہ بلوچستان یا کے پی کے کو جا کے ملتے ہیں ان پہاڑوں تک مطلب اگر لاہور سے ایک آنے والا سیکٹیٹ تو نہیں ہے آپ وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں رہیمیار خان بھی موجود ہوتے ہیں بھاول نگر بھی موجود ہے چاروں کونے جو ہیں ساؤت کے وہ کور کر رہے ہیں تو اس میں کبھی دشواری ہوئی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی سہولیات نہ ملی ہو یا کتنی سہولیات ہیں جو ملی ہو دیکھیں سب سے بڑا پرابلم ٹیولنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ویکل کا ہوتا ہے ویکل کا بجٹ گورنمنٹ نے ہمارے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو تیس ملین کا الگ سے دیا ہے کہ ویکل پرچیز کر لیں اس کے پروسسیں کچھ ہی کمپلیکیشنز ہیں وہ جیسے دور ہوں گی پرچیز کر لیا جائے گا لیکن گورنمنٹ کو اس کا بھی احساس تھا کہ فوری طور پر ویکل نہیں ملیں گی لہٰذا یہ پہلی دفعہ میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ٹھائی سالہ سروس میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں ویکلز کو ہائر کرنے کے اختیارات دے دیئے کہ اپنے یوز کے لیے ہائر کر لیں تو ہمارے سب افیشل کے پاس ہائر ویکلز ہیں اگر میرے پاس افیشل ویکلز بھی ہے جو دپارٹمنٹ کی ہے اور ہائر کے ضرور پڑے وہ ہم لے سکتے ہیں ہم نے کانٹیکٹ کر لی ہے تو ہمارا کوئی ایسا پرابلم موبیلٹی میں نہیں ہے کسی افیشل کو بھی نہیں ہے اور جہاں تک بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے بلوچستان تک میں گیا ہوں ادھر بارڈر تک میں گیا ہوں رکنی میں گیا ہوں اور اس کے علاوہ ادھر رحیم یارخان اور اس کے آگے تک سادکہ بات تک ہم نے وزر کیا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آرہا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا وزر کرنا اس سے پہلے کہ فلی فنکشنل ہوتا ہم نے وزر کر لیے اب ہم نے پھر یہ کیا بلکہ جب میں آیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت فوری طور پر ہمیں سب سے بڑا مسئلہ درپیشت ہے کپاس کا کہ وائٹ فلائی کا بڑا شدید اٹیک تھا اور پورا اس میں سہود پنجاب ظاہر ہے وائٹ آپ کو پتا ہے کپاس کا گھڑ ہے تو ہمیں ہر جگہ جانا پڑا لوگوں کے سننی پڑی بات اور ان کے ظاہر ہے تکلیفیں بھی ہم نے فیل کی خود فیل کی کہ یار یہ اس کا علاج نہیں ہو رہا وہ خیر ہم نے دیکھا سارا پھر ہم نے اس پر ایکسپریمنٹس کیے بہت سارے ہم نے دریج ایونیورسٹی کو انوالو کیا اسلامی ایونیورسٹی کو انوالو کیا مختلف اس میں ہمیں انہوں نے اس پر ایکسپریمنٹس کر کے دیئے کہ جو ایزیسٹنگ پیسٹی سائٹز ہیں ان کی کیا اہمیت ocurие ہوں وہ کیا ہے ان کی ورط کیا ہے اور اس میں اگر بائیو پیسٹی سائٹز آتی ہیں پلانٹ ایکسٹس پر آ رہے آتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے وہ سارے ایکسپیرمنٹس ہمارے سے شیئر کیے اور ہم نے اس میں دو کام ایک تو ہم نے ویٹ کا کلنڈر جاری پہلے کیا ویٹ کی کیونکہ سوئنگ شروع ہو رہی تھی ابھی ہم نے کورٹن کلنڈر جاری کیا ہے جس میں آئی پی ایم کو ہم نے یہ میرا سوال ہے زر اس میں سوال کی جانے بھی جا رہے ہیں کہ جب ہم سٹوڈنٹ لائی میں تھے ہم سنتے تھے کہ کوئی ہجری کلنڈر ہوتا ہے انگریزی کلنڈر ہوتا ہے تاریخ دیکھی جاتی ہیں چاند کی تاریخ دیکھی جاتی ہیں اس حساب سے لوگ اپنی شادی خوشی غمی اور وہ تیہ کرتے تھے ان کے مطابق ابھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے زراد کلنڈر متعارف کروایا ہے عام جو فارمر ہے یا عام پاکستانی شہری ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ آئی پی ایم اور یہ جو زراد کلنڈر ہے یہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آئی پی ایم بیسکلی اس کی یہ مخفف ہے انٹیگریٹڈ پیسٹ منشمنٹ کا ابھی پاکستان میں آئی پی ایم پہ کوئی پولیسی پہلے نہیں تھی اس ٹونٹی ٹونٹی میں فیڈل گورنمنٹ نے ابھی اس میں ہمارے جو اپ ٹیک ہے اس نے جاری کی ہے پہلے پولیسی نہیں تھی اور اس میں وہ جاری ہونے سے ہمیں یہ آگیا کہ ہم اس میں کام کر سکتے ہیں تو ہم نے پہلا کہہ سکتے ہیں کہ آئی پی ایم جاری کیا ہے پہلے اگر ہوا بھی تو اس پہ عمل نہیں ہو سکا پراپر آئی پی ایم جاری کیا جس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو سٹس کپاس پہ آرہا ہے ہم نے مینلی کارٹن کننڈر جو جاری کیا اس کا یہ ہے کہ کارٹن کننڈر کا حصہ آئی پی ایم کہ جو مین سٹس کپاس پہ آرہا ہے وہ کن باتوں سے آرہا ہے وہ ہمارے سامنے دو تین باتیں آتی ہیں پہلی بات یہ آتی ہے کہ اس کا سیڈ کے ایشوز ہیں پھر کلائی میٹ کا ایشو ہے تیسرا پیسٹی سائیڈ کا ایشو پیسٹ مینیجمنٹ کا ایشو ہے ہم نے جو سٹڈی کی ہمارے سامنے اس سٹڈی سے بات سامنے آئی کہ پیسٹ مینیجمنٹ ہمارا پور ہے ہمارا کسان کو پوری گائیڈنس نہیں مل رہی لہٰذا ہم نے پیسٹ مینیجمنٹ کے لیے آئی پی ایم لانچ کیا کہ جس میں ہم تین میتھڈ تین پروپر میتھڈ استعمال کر رہے ہیں ایک اس میں بیلوشیکل ہے کنٹرول ہے کلچرل کنٹرولز ہیں اور تیسرا ہم اس میں بائیو پیسٹی سائیڈ کی طرف جا رہے ہیں ابھی پاکستانے بائیو پیسٹی سائیڈ کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے چلن نہیں ہے نہ اتنی امپورٹ کی جا رہی ہے لیکن ہم نے ابھی میٹنگز کی ہے کمریز کے ساتھ کہ بائیو پیسٹی سائیڈ لے کر آئیں کیونکہ جو دوسرا پیسٹی سائیڈ سے ہے اس کا نہ صرف سٹریس اس پہ آتا ہے بلکہ وہ پیسٹ کو ریزسٹنٹ کر دیتا ہے ابھی یہی ہوا ہمارے ساتھ ہماری فصلوں کے ساتھ اس طفح پاس کے ساتھ کم از کم کہ پیسٹ ریزسٹنٹ تھا اس کا اٹیک کنٹرول نہیں ہوا جس کی ویسے ہماری تاریخی طور پہ اس طفح پہلی اتنی زیادہ ملعب ڈکلائن آئی اس کی وجہ درمیان میں یہ ہوا جب مونسون کا آیا تو آپ جانتے ہیں کہ 2020 میں اسٹوریکل رینز ہوئی ہیں جو پاکستان پورے میں ہوئی کراچی بھی ڈوب گیا لاہور میں بھی پانی تھا ہماری فصلیں پانی سے بھر گئیں جب پانی زیادہ ہوتا تو اس کا امپیکٹ بھی سٹریس آتا ہے واٹر لاؤگنگ ہو جاتی ہے جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں ایون پلانٹ کمزور ہوئی وہ پوری ڈیوٹیشن نہیں لے سکتے جس کی وجہ سے پھر شیڈنگ ہو جاتی ہے یا وہ بڑھوتری نہیں ہوتی اور اگر پیسٹی سائیڈ این افیکٹیو ہو جائیں تو بلکل پھر وہ اس طفعہ جو ہوا وہی ہوتا ہے کہ آپ کی جیلڈ پر اکڑ بھی کم ہو جاتی ہے اور کسان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو ہمارا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اسے نافذ کریں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اس کے طریقہ کار ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے پیسٹ کو لازمی نہیں پیسٹی سائیڈ استعمال کریں فار ایزمپل آپ کی جیسے کارٹن ختم ہوتی ہے اس میں بول جو ہوتا ہے جو ٹینڈا اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں آپ بول کو ختم کر دیں کیڑے ختم ہو جائیں گے آپ کی اگلی فصل پر سٹریس کم ہوگا بلکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن منی مائز لیول پر جلا جاتا ہے دوسرا ہم نے اس میں یہ سٹریس کیا ہے کہ آپ پہلے پچاس دن ساٹھ دن پیسٹی سائیڈ استعمال نہ کریں کارٹن جیسے آپ کی گروہ شروع ہوئی پچاس آٹھ دن کارٹن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ویجیٹیشن پیریڈ ہے اس میں کوئی فلاورنگ نہیں ہے اس میں کوئی اٹیک نہیں ہے اس کا اٹیک پراپر شروع ہوتا ہے جب اس کی فلاورنگ شروع ہوتی ہے جب اس کا ٹینڈا بننا شروع ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی باپ پیسٹی سائیڈ پہ جانے سے پہلے کوشش کریں پی بی راپس لگا رہے پی بی راپس یا ٹریپس اس طرح کی چیز ہے جو آپ کو یہ پنک بال وام ہے گلابی سنڈی ہے اس کے کیڑوں کو کنٹرول کرتا ہے نائنٹی ڈیز تک نائنٹی ڈیز آپ کو خیت میں آپ نے لگا دی ہیں پی بی راپس تو نائنٹی ڈیز آپ کو اس میں پیسٹی سائیڈ کی ضرورت نہیں رہی تیسرا ہم کہہ رہے ہیں اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا تو پہلا سپری آپ پلانٹ ایکسٹریکسٹ کا کریں اب وہ کیا ہے ہمارے جو ماہرین ایدری انیسٹی ملتان کے اور باقی انہوں نے تجربات کر کے ہم نے ان سے پوچھنے تجربات کر کے ہم نے دیئے ہمارے کارٹن سرچ انسٹیٹیوٹ نے اور سینٹرل کارٹن تینوں اداروں نے سینٹرل کارٹن انسٹیٹیوٹ نے بھی ہمیں دیئے کہ کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو وائٹ فلائی کا زیادہ بہتر علاج کرتے ہیں پیسٹی سائٹ سے مثلا کوڑ تمہ ہے نیم ہے اور اس کے علاوہ ٹوبیکو ہے اس کی پوری ٹکنالوجی بھی ماہرین نے بنا کے دی جو ہم نے کلنڈر میں شامل کی کہ آپ پہلا سپری اس کا کریں جب اس سے آپ دیکھیں گے عمومی طور پر ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید اگلے دو تین سپری کی ضرورت نہ پڑے لیکن پھر بھی اگر کسی سٹیج پر یہ محسوس ہوتا ہے ہمارے ماہرین کرتے ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو رہا پھر آپ پیسٹی سائٹ استعمال کریں گے جب ای ٹی ایل لیول ہمارا ایک لیول ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کے نقصان کرنا شروع کر دے فصل کو ای ٹی ایل لیول اسے کہتے ہیں وہاں پہ ہم سجسٹ کریں گے کہ آپ پیسٹی سائٹ استعمال کریں لیکن روٹین میں ذمہ دار یا کاشکار ہمارا ہر سات دن بار سپری کرتا ہے یا چار دن بار کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ چودہ دن بار سپری کریں درمیان والا جو ساتون دن ہے اس میں پھر بائیو پیسٹی سائٹ کریں اور اس میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم مثال اگر ہماری یہ ایڈوائیس ہم لوگ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کاشکاروں تک اور عمل درامت ہو جاتا ہے تو ہم پیسٹی سائٹ ففٹی پرسنٹ اس کا انپوٹ کاسٹ کم کر دیں گے تو دیفنیلی یہ ففٹی پرسنٹ انپوٹ کاسٹ کم ہوگا اس کا اردلد یہ نکلے گا کہ آپ کی کپاس جب پروفٹیبل ہو جائے گی بغیر اس کے سیڈ کی طرف دیائے اور اس میں واحد وہ پرابلم کلائیمیٹ کا رہ جائے گا کلائیمیٹ ظاہر ہے وہ ہم نے خراب اتنے عرصے میں کی ہے اسے ٹھیک ہونے میں اتنا عرصہ لگے گا پورے ملک میں جیسے ڈرائیو چل رہی ہیں سنامی وہ ٹائم لگے گا لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے ہمیں منیشمنٹ کرنے چاہیے دوسرا سر ابھی ویلاغ سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ وزیڈ کیا کہ کچھ ایسے پرانٹس ہم نے دیکھے وزیراعظم پاکستان پاکستان کی ریاست کو مدینہ کی ریاست بنانے کی طرف گوشاں ہیں وہ ہر ممکن حد تک وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں ریاست مدینہ تو جب بنے گی وہ سامنے آ جائے گی لیکن مدینہ کی جو کھجوریں ہیں وہ آپ نے سرزمین بہاولپور پر نوابوں کی زمین پر کاشت کی ہیں قریباً سولہ قسم کی مہنگی کھجوریں ہیں اور دنیا کی ٹاپ فائف میں وہ شامل ہیں تو ایکسپیریمنٹ آپ کا جاری ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اگر یہ آپ کا ایکسپیریمنٹ یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ اس کو پورے پاکستان میں کس طرح پھیلائیں گے زراعت تو صوبائی جو ہے وہ ادارہ ہے باقی صوبوں کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے میں اس میں ارز کروں یہ سولہیں ٹونٹی ورائٹیز ہیں ہماری جو کامیاب ہو گئی ہیں یہاں پہ اور انیشلی بڑی کوسلی تھی ہمیں پیسٹ سو روپے کا سمجھے ایک پودا یہاں تھا پہنچ تک لگا باقی کوسٹو بعد میں آئی یہ وہ ورائٹیز ہیں امبر ہے جس میں ڈکی ہے اجوہ ہے میڈیجول ہے یہ وہ ورائٹیز ہیں جو دنیا میں بہت پپلر ہیں اور بہت مہنگی بکتی یعنی اس کا اندازہ اس سے لگانے کے اجوہ جو ہے وہ اب ایک کلو تین چار ہزار کی یہاں لوکل ملتی ہے عام خجور جو ہماری لوکل ہے وہ سو روپے میں مل جائے گی پچاس روپے میں مل جائے گی this is a difference اسی طرح میڈیجول کا ہے تین چار ہزار کی ہے یہ لوکل ورائٹی پوسیبل نہیں ہے تو یہ ساری وہ ورائٹیز ایک سپورٹیبل ہے ہمارا یہ اس میں آئیڈیا تھا کہ یہ ہماری جو انوائرمنٹ بہاولپور کی ہے خاص طور پر یہ چولستان کی آپ کے انوائرمنٹ وہ اس طرح کی ہے temperature وغیرہ کا وہ سارے سلسلے جو مدینہ کے جا سعودی عرب کے جا وہاں جہاں سکجور ہوتی ہے اس سے ملتا جلتا انوائرمنٹ ہے اس آئیڈیا کو سامنے رکھ کے یہ سارا تجربہ کیا گیا اور الحمدللہ اس کی فروٹنگ بھی اس سال ہم نے پہلی دفعہ دیکھی پہلی دفعہ ہوئی اور اچھی فروٹنگ ہوئی ہے لیکن اگلے سال پراپر فروٹنگ ہوگی تو اس کے ساتھ ہم نے پھر اس کے یہ دیکھا کہ اب اس کو کیسے پھلایا جائے ایک تو آپ نے نرسری دیکھی اس میں ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ہم سیڈ جب لگاتے ہیں تو سیڈ ساری ٹو ٹو ٹائپ پلانٹ نہیں نکلتا اب اس میں ہم دیکھیں کتنے نکلے کتنے نکلے پھر ہم نے اس کا یہ پلان کیا کہ جس طرح تین چار کنٹریز میں دنیا میں ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے یونائٹڈ کنگڈیم میں یوکے میں ہو رہا ہے ایجپٹ میں اور فرانس میں وہاں پہ ٹیشو کلچر لیبز کام کرتی ہیں وہیں پہ یہ ورائیٹیز بھی جنلی پاپولیٹ ہوتی ہیں انہی کنٹریز میں سے یہ ٹیشو کلچر کر کے نکالی جاتی ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم ٹیشو کلچر لیبز بھاولپور میں قائم کرتے ہیں اس سے اب انشاءاللہ جون تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے اسے مشینری آ جائے گی ہمارا یہ اسٹی میٹ ہے کہ پہلے سال ہم انشاءاللہ پانچ سے دس ہزار پلانٹ نکالیں گے انہی خجوروں کے جو ہمیں پیسٹس ہوگی پڑی ہے عام کسان کو ہم وہ سو روپے دوسر روپے میں دے گے اپنی کاسٹ کے حساب سے جو ہم نو کاسٹ نو پرافٹ پہ ہم سے سیل ہوگی سرکار اس کو کہلیں یا ہم کوشش کریں گے پرموڈ کرنے کے لیے ہم اسے سبسڈائز ریٹ پہ دیں گے ضروری ہے اور اس کا دوسرا ہمارا گول یہ ہے کہ ہمارے ایریا خاص طور پہ ہمارے چولستان میں اور کوہ سلیمان پر جہاں پر باقی چیزیں نہیں ہو رہی وہاں پر ہم اسے کامیاب کریں گے اور کیونکہ ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آگلے دو تین سال میں ہم ملعب ملین کے قریب ہم جا سکتے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پہلے سال کم ہوگا اس کے ہم کپیسٹی نینس کر کے تین سالوں میں ایک ملین قریب ہم کم از کم اس کے پلانٹس دیں گے اور ظاہر ہے جب یہ پاپولر ہوگی بکے کی ایکسپورٹ ہوگی تو میرا خیال ہے اس کے لیے یہ چولستان کوہ سلیمان اور بلوچستان کے ایریاس بڑے اس کے لیے یوسفل ہیں بہترین ہیں اور ہماری وہ لینڈ جو کلٹیویڈ نہیں اور یہ ہم کوشش کریں گے ڈریپ پر ڈریپ پر کلٹیویڈ کرائیں ان کو بھی ڈیٹس کو بھی اور اب اس کے علاوہ پرائیم میسٹر صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ آلیو کا وہ بھی ہمارا کوہ سلیمان میں اس سال ہم تیس ہزار پودے لگانے جا رہے ہیں اور اس کوہ سلیمان اس میں ڈیزرٹ میں بھی ہمارا تیس ہالیس ہزار کا پلان بن رہا ہے وہ ہم لگائیں گے تو اس طرح کر کے آج دیئے جو آپ کی لیٹس چیزیں آ رہی ہیں جو ایکسپورٹ ایبل زیادہ ہے ہمیں اس کا یہ ڈبل بینیفٹ ہے ایک تو ہمارا لوکل کنزمشن ظاہر ہوگی لوگ بھی کھائیں گے انجوائے کریں گے دیکھنے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم اسے ایکسپورٹ کر کے ذرہ مبادلہ کمائیں ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہے ایکانو میں سٹونگ ہو تو ہمارا یہ اور دو تین چیزیں سامنے کہ ایکسپورٹ ایبل ہو ایکسپورٹ پروڈکٹ ہو دوسرا ہائی ویلیو ایڈیڈ ہو تیسرا اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایریا جہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ان کو شامل کرے تو دیفنیلی اس کا ایمپیکٹ اگری کلچر میں پڑے گا زراد کی بات کی ہم نے کھجور بھی کی کھجور کی بات بھی کی لیکن پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ دو چیزیں وہ بھی بڑے شوق سے کھاتی ہے جس میں بھی آپ نے میٹنگ میں اٹینڈ کی اور ہم نے وہ اس کے شیئرڈ بھی دیئے ایک تو انار کی آپ نے وہ کی ہوئی ہے کاشت اور وہ آئی سی جو میں ایک سینسیٹیو میٹر ہے دوسرا آلائیو زیتون کے جو درخت ہیں وہ آپ نے لگائے ہیں اس کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں تک جا کے رکنا ہے اس کو کہاں تک پہنچا ہے ابھی تک آپ نے اس پر بھی ہوتا ہے دیکھیں ابھی تک انار کا واقعہ ہمارے ساؤت پنجاب کی آپ کو پتا علی پور کی سپیشلٹی رہی ہے یہ انار ہمیشہ لیکن کچھ عرصے سے یہ ہم اس میں لیگنگ بہائنڈ ہے کوئی فصل خراب ہو رہی ہے ہماری اور اس کی روائیو کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک تو نرسری لگائی جو گولڈ ورائیٹی اور دو تین ورائیٹی لگائی جو کہ بہت پاپولر میٹھے انار ہیں لیکن اس کے ساتھ جو بڑا ایک تجربہ جس کا ردل سامنے آیا وہ یہ ہے کہ سیڈ لیس انار ڈیویلپ کی ہے جو ابھی ویل پروٹیکٹڈ ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ ہوگا کہ یہ انار اور اس کے ساتھ گواوا گواوا کا بھی ہم نے سیڈ لیس ایکسپیرمنٹ کامیاب کر لی ہے دونوں پلانٹس کا اگلے جیسے ہی ہماری ٹیشو کلچر لائب آتی ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیش کریں گے تاکہ اس کا بھی ملٹیپل ہم اسے تیزی سے ملٹیپلائی کر سکیں کیونکہ ادر وائی زیادہ سیڈ لیس ہے اس کو ٹائم تو لگے گا پودا بننے میں بڑا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہم اسے کر سکیں پاپولیٹ کریں اور انار کو بھی ہم پاپولیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بیر پہ کام کر رہے ہیں فیلال بیر کی عالی ورائیٹیز لیکن ہمارے پاس ہمارے پاس دا بیسٹ ورائیٹیز جو دنیا میں اویلیبل ہیں بیر کی وہ بھی ہمارے پاس ہم نے جنریٹ یہاں پہ جنمنٹ کر لی یہ جرم پلازم موجود ہے اب جو آلیو کی بات ہے ہمارے جہاں پہ پہلے ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں ایک دو اب یہ ایک دو میں نے وزر بھی کی ہے جو ہمارے ہارٹیکلچر کی سپورٹ کے ساتھ وہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں اور ہمیں اس سے تسلیم ملی ہے کہ بھئی اگر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی پودے لگے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ہمارے اردگرد بھی ان کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹھارہ انیس پرسنٹ ہمارا اس کا آئل نکل رہا ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ورائٹی جو بیسٹ آف دا بیسٹ اور یہاں جسٹ بھی اکلمٹائز بھی ہو سکے وہ ورائٹیز یہاں پہ کریں اس پہ ہمارے ایکسپریمنٹس جاری ہیں انشاءاللہ اور اس سال ہم اس کی ڈمینسٹیشن کرنے جا رہے ہیں کمیگ یئر میں اگلے اس کمیگ یئر میں جون کے بعد ہم آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ ورائٹیز جو زیتون کی ہوں گی اس کی ڈمینسٹیشن بھی کریں گے آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے دکھائیں گے بھی سب کو کہ یہ یہ ہے پھر ہم تین سال ہمیں دو تین سال اس میں لگتے ہیں ظاہر ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دو تین سال کم سے کم پیرٹ جو ورائٹیز لیتی ہیں وہ لائیں پہلے اور باقی بھی ساتھ ہوں پھر ہم اس کا دیکھیں کہ ییلڈ کیا ہے ییلڈ پھر آئل کیا ہے یہ تھوڑا ٹائم گیننگ تو ضرور ہے لیکن پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ کمرشل ہو گیا ہے جب ہم چھوٹے تھے کٹ تھے اپنے والدین کے ساتھ کھیلتے تھے یا بزار لے کر جاتے تھے تو کسانوں کی بہتری کے لیے پاکستان ٹیلی ویزن پی ٹی وی پر ایک خبر نامے سے قبل جو ہے ایک یا ڈیڈ میڈر کی ڈاکومنٹری یا ایک اصلاحاتی پروگرام یا میسج جو ہے وہ دیا جاتا تھا آپ سوشل میڈیا پہ آپ کی بڑی نظر ہے چونکہ میڈیا تو کمرشل ہو گیا ہے کسانوں کی بہتری کے لیے سوشل میڈیا کو آپ کس طریقے سے جو ہے بروے کار لارے ہیں کوئی پیج بھی بنایا ہوا ہے اور اس پہ بڑے فالوورز ہیں تو اس پہ بتائیے گا سر میں ہمارا بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ محکمہ ذراعت کا بنیادی رول کوئی ہم ہمارے پر ڈنڈا نہیں ہوتا ہم نے دو طریقے ہمارے پاس کیونکہ زمین پرائیویٹ ہے اونرشپ پرائیویٹ ہے مالک اس کا اس کی مرضی ہے وہ کیا کاش کرنا چاہتا ہے ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ جو لیٹس ٹرینڈز ہیں محکمہ ذراعت کوشش کرتے ہیں لیٹس ٹرینڈز جو لیٹس ٹکنالوجی وہ کاشکار تک پہنچائیں اس کے لیے پہنچانے کے لیے ہمارے پاس جنرلی ایک پہلے پی ٹی وی تھا یا خبارات سے اب جیسے میڈیا بہت بڑھ گیا تو ہمارے پر الیکٹونک میڈیا بھی ہے اب سوشل میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہم نے فیل کیا تو جیسے ہم نے پہلے جائیں نہیں کیا تو ہم نے سمر میں جائیں نہیں کیا تھا اکتوبر میں ہم نے یہ گروپ لانچ کیا جو اگری کلچر ساؤتھ پنجاب کے لیے تو آپ دیکھ لیں کہ تین چار مہینے میں ہمارے ایٹ تھاؤزنڈ کے قریب لوگوں نے جائیں کر لیا ویڈاوٹ اینی ایڈورٹیزمنٹ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں ہوتا ہی ہے کہ وہاں فیس بک کو جیسے جانتے ہیں کہ فیس بک خود سے جہاں پہ لوگ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو ان پیجز کو سامنے رکھ دیتی ہے تو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ خود سے آرہے ہیں ہمارا میسیج میکسیمم پہنچے گا ہمارا سارا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنی بات اپنے انڈ کنریومر تک پہنچائیں اور الحمدللہ لوگ سنتے ہیں لوگ عمل کرتے ہیں اگر ان تک بات پہنچائے ہمارا ایکسٹینشن کا سٹاف پورا ہمارا ڈریکٹیٹ ہے جو یہی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کی اگر سٹینٹ دیکھیں ہمارے پاس شارٹیج ویکنسیاں کھالی پڑی ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ریچ کیا ہے ایک تحصیل میں ایک آدمی کتنا ریچ وہ کر لے گا کتنی جگہ پہنچے پھر بھی خاصی ریچ ہے لیکن جسے وہ کہتے ہیں نئی نسل جو ہم دیکھتے ہیں ساری چاہے ہماری شہر ہم کی ہے چاہے رورل کی ہے میں ان کے ممبائل ان کے پاس ہیں سوشل میڈیا بیٹھے ہیں بلکہ میں پچھلی دنہ وہ جا رہا جا رہا گیا دی جی خان دور دراز علاقے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا تو میرا فون بند پڑا ہوا تھا سیگنل نہیں آ رہا تھا میں نے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ممبائل پہ کر رہا میں نے کہا سیگنل آ رہے ہیں کہتا جی آ رہے ہیں میں نے چیک کیا واقعی آ رہے تھے تو یہ فور جی وہاں سیگنل آ رہے تھے یہ بزار صاحب سیم صاحب نے وہاں پہ سپیشلی بہت زیادہ کام کیا اس پہ ان علاقوں میں فور جی چل رہا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا میں کیا کر رہا فیس بک پہ بیٹھا ہوں تو وہاں سے میں نے کہا جلدی ہم لانچ کر رہے ہیں تو پھر ہم نے جلدی لانچ کیا کہ آپ نوجوان جنہوں بڑا تیز اس پیش پر کسان آپ کو سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں آپ ان کی رہنبائی بھی کر سکتے ہیں بلکل لوگ کئی دفعہ اپنی فوٹو لگاتے ہیں چیز فصل کے کہ یہ ہماری کراپ ہے اس میں یہ پرابلم آ رہا ہمیں بتائیں کیا کریں تو فوری طور پر ہمارے جو ماہرین ہیں وہ بھی میمبر ہیں جو کہ سارے ہوں ہم نے ماہرین کو کیا وہ تمام ڈریکٹرز باقی بھی وہ فوری ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ابھی پیشلے دنوں ایک موف چلی ہوئی تھی لوگ یہ ہمارے پیسٹی سائیڈ والے جو ڈیلرز ہیں یہ لوگوں کو جا کے کہہ رہے تھے کہ بھی آپ کی گندوں میں پیلی ہو گئی رسٹ آ گیا ہے تو فوراں سپریے کریں وہ بھی ہمارے پاس آیا تو میں نے اس کو دیکھا وہ رسٹ نہیں تھا بیسیکلی کیونکہ چلنگ انوائرمنٹ ہے اس کی ویسے پتے پیلے ہو رہے تھے اس کا نقصان نہیں ہوتا فیدہ ہوتا ہے کہ جو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کی ٹرلنگ بڑھ جاتی ہے پتے بڑھ جاتے ہیں یا پھر اس کا ورائٹل امپیکٹ سم ٹائم ہوتا ہے تو ہم نے پھر اپنے ڈاکٹر لال حسین صاحب سے کہا اور باقی ماہرین تھے بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں پھر انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی سوشل میڈیا پہ بڑی پاپلر ہوئی وہ شیئر بھی ہو رہی ہیں شیئر بھی ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ جو بینیفیٹ ہے اس کو آپ لاؤس میں نہ بدلیں آپ اس پہ سپریے کریں گے تو آپ کا جو بینیفیٹ ہو رہا وہ بھی نقصان میں گنورٹ ہو جائے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے اسے پراپر یوٹلائز کیا جانا چاہیے کیونکہ ایڈوائزری رول ہے ہمارا اور ہمارے لئے بیسٹ ٹول فیس بوک اور یوٹیوب ہے اس کو ہم استعمال کریں لاؤسٹلی سر کے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں عام جو سائل ہے اس کو اس کی دہلیز پر انصاف موہیا کرنا سہولیات سے اگاہ کرنا یا اس کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی بھالی یا ان کی ترجیحات شامل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سائل کی جو کام ہے وہ کرنا ضروری ہے یا اختیارات کا ہونا ضروری ہے سیکٹیٹ میں دیکھیں اختیارات کی بات جو کرے نا اختیار کیا ہے بنائی طور پر اسے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ملہب ایک سیکریٹری ہے وہ روڈ پہ جا رہا ہے اور کوئی ایکسیڈنٹ کوئی بسلہ ہوتا تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہیڈ کانسٹیبل کھڑا ہوگا وہ اسے جرمانہ کرے گاڑی بند کر دے گا اب دیکھا جائے تو وہ سیکٹیٹری تو سوہر پہ جرمانہ بھی نہیں کر سکتا لیکن پریکٹیکلی سیکٹی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سیکٹری ہمارے جو ایڈمیسٹیٹو سیکٹری فولی پاور لگائے گئے ہیں تو ہمارے پاس سارے اختیارات موجود ہیں جو انہیریٹنگ آتے ہیں کچھ کہیں پہ جو نیٹی نیٹی ہے وہ فائنل ہوتی رہتی ہے وہ چلتی رہ گی وہ بعد میں بھی چلتی رہ گی کہ یہ ایشو آگیا ہے وہ ایشو آگیا اختیارات ہمارے پاس سب کے پاس موجود ہیں اس کے بعد کہاں سے ہوتے آپ کے پاس آپ کے ای سی آر سٹاف کی آپ لکھتے ہیں سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں آپ نے فنینس ایکسپینڈج کرنا ہے وہ آپ کے پاس میرے ریپارٹمنٹ کو گورنمنٹ نے ایک سو تیتیس ملین روپیز دی ہیں اس سال کے لیے ایکسپینڈجر کے لیے that is huge amount مجھے نہ کوئی آفیس کا پرابلم ہے نہ ویکل کا پرابلم ہے نہ کسی کو سیلری کا پرابلم ہے جہاں تک مسائل کی بات ہے وہ ہم سب حل کر رہے ہیں بیسی کے لیے آپ کی کوئسن یہ تھا کیا چیزہ ہے میں اختیارات بھی ہیں لیکن اختیارات ہو یا نہ ہو بنیادی فیکٹر ہمارا یہ ہے عام آدمی کو ریلیف دے اسی لیے ہم یہاں پہ تنخائیں لیتے ہیں ہم عام آدمی کے ٹیکس سے ہمیں تنخائیں ملتی ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر آدمی کو اس کی جہاں تک پوسیبل ہو اس کے گھر کے نزدیک تک انصاف پہنچائیں دروازے تک پہنچائیں ابھی ہمارا یہ بنیادی فنکشن ہے اگر ہم ریلیف نہیں پہنچا رہے چاہے اختیارت ہیں جا نہیں ہیں ہم ناکام ہیں اگر ہم لوگ کو ریلیف دے رہے ہیں جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کے گھر آپ بات کر رہے ویسے تو پورے ہمارے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں لیکن ساؤتھ پنجاب میں لوگ کام کرے ہیں بڑے انرجیٹکلی کر رہے ہیں ہمارے لوگ اور میں کم از کم مجھے یہ پتا ہے کہ ہم لوگ فریکنڈ موو کرتے ہیں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہمارا اس میں پھر ایسیہ صاحب بھی میٹنگ میں ہمارا جائزہ لیتے ہیں ورکنگ کا تو وہ یہ ساٹیسفائیڈ کہ ہم زمین مطمئن ہیں اللہ انشاءاللہ ہم سے اللہ بھی مطمئن ہوگا وہی شر کہ ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں جس سے عوام کو ارگلیف پہنچ چکے ہیں لاثلی سیڈ ٹو لائنر کے جب نئی چیز خریدی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے تو عموماً روٹین ہے کہ وہ بڑی مہنگی پرچیز کی جاتی ہے اس پر جو ایکسپینس ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں اس پر پیسے زیادہ لگتے ہیں آپ جتنے ایکسپریمنٹس کر رہے ہیں ایک تو لو کاسٹ ہے ریاست کے خزانے کو محفوظ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے پورے ساؤت میں وہ آپ کو کٹنر سپورٹ کر رہی ہے میں جب محکمہ درات میں نہیں تھا نا بلکہ لاثلیف جو مشنر لودھرا تھا تو میں اس وقت بھی سوچتا تھا کہ جی محکمہ درات میں لوگ کام نہیں کرتے پیسے لیے جاتے ہیں کام نہیں ہو رہا کسی حد تک بات ٹھیک بھی تھی لیکن بعد میں جب میں خود ڈپارٹمنٹ میں آئے مجھے محسوس ہو ایسا نہیں ہے کام وہ کرتے ہیں انہیں پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جتنی پراپر گائیڈنس آپ دے سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ کام کریں گے کام کرنے میں محکمہ درات کے افیسر جتنے بھی ہیں بہت مہنتی ہیں میرا تیربہ یہی ہے میں جو ٹاسک دیتا ہوں مجھے ریزلٹ دیتے ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ ایٹس سلف کتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے انار کا سیڈ ختم کر دیا نو ڈاوٹ اس میں ملہ بہت بڑی بات نو ڈاوٹ اس میں ایکسپرٹیز ہمارے ڈاکٹر خلاق صاحب کی بہت بڑی ہے لیکن ایک ٹاسک بھی تو ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے کہا کبھی آپ نے لوگوں کو میسیج دینا ہے کہ نومبر تیس نومبر سے پہلے گندم کاش کر لیں کیونکہ جتنا آپ لیٹ کریں گے دو نقصان ہوں گے ایک تو رسٹ کا ٹیک ہوگا پھر آپ کی جو یلد ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتی دسمبر میں آپ جتنی لیٹ کرتے ہیں اتنا یلد کم ہوتی جائے گی تو الحمدللہ نائنٹی نائن پرسنڈ لوگوں نے اسے فالو کیا جو میں سمجھتا ہوں محکمہ درات کی بڑی سیکسس ہے اس پر ہمیں یہ سمجھاتا ہے آپ کے خیتوں کے پاس یہ جو کپاس کی چھڑیوں کے دھیر پڑے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں ایک تو آپ کے یوز تو آپ کری رہے ہیں کہ ان کے جو ٹینڈے ہیں خوشک بے شک ہو گئے ان کے اندر کیڑا ہے وہ جیسے ہی اب انوائر موسم گرم ہوگا وہ کیڑا نکلائے گا وہ گلابی سنڈی اسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا پیوپا اس کے در سویا رہتا ہے وہ جیسے نکلے گا فصلیں موجود ہوں گی وہ آ کے ان پر اٹیک کرے گا آپ کے نئی ٹینڈوں میں کوئی ہے نئی فصلوں کو برباد کرے گا ہم نے محکمہ درات کے افیشل سے کہا ہے تمام سے ہمارے پیسٹی سائٹ والے بھی تھے دوسرے بھی کہ بھئی جائیں لوگ کو بتائیں کہ اس کو الٹے پلٹے اس کے ٹینڈے نکال کے جلا دیں بلہ ان کو الگ سے جلا دیں بے شکر اندر کے طور پر جلا لیں اور تاکہ یہ اگلی فصل پر سٹس کم ہو اور وہ لوگ کر رہے ہیں لازٹ سیر ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہمارے ایڈیشنر سیکٹی ٹاس فورس لاہور تھے انہوں نے یہاں پہ دو تن تحصیلوں میں کیا تھا تین چار سپیشل تحصیلوں میں کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پوری ایکسرسائز کی اس صفحہ ہمارے سامنے جب ہم نے اس کے انیلسس کیا تو ریزلٹ یہ نکلا کہ اس کا بے شک پہ اس کا سائز ٹینڈے کا چھوٹا بھی اگر کہیں رہا گیا نا کس تحصیل میں اگر وہاں پہ ایکسرسائز پوری ہوئی تھی تو ییلد اس کی پوری ہے بلہ اس کی ییلد ان تحصیلوں سے بہتر ہے جہاں ایکسرسائز نہیں ہوئی چاندے جگہ بھی ایک تحصیل میں ایسے لگا کہ وہاں کام صحیح نہیں ہوا کیونکہ وہاں پہ ییلد کام آئی ہے تو ییلد تو اوورال فیکٹر تو انوارمنٹل فیکٹر تھے لیکن یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہے کہ جب ٹینڈہ کھلا اگر فرض کرے جب ٹینڈہ بن گیا اس اٹیک ہو گیا پک بول مام کا وہ تو جس میں گز گیا وہ ٹینڈہ دوبارہ نہیں کھلے گا نقصان کرے گا تو ظاہر ہے آپ کی ییلد کہاں سے آئے گی تو ہم لوگوں سے یہ میسیج بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ہم نے ابھی جو لیٹس ہم ابھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اورگینک فوڈ کی طرف جانے کی اس کے علاوہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کوہ سلیمان پہ ویجی ٹیبلز کے بارے میں تو انشاءاللہ بہت شکریہ سر یہ کسانوں کے حوالے سے آج ہمارا ویلاغ ہے آپ کے لیے آپ پر بھی کچھ ذمہ داری ہیں ہم پر بھی کچھ ذمہ داری ہیں سرکار کے حد تک یا سرکار کے بس میں جو ہوتا ہے جو کسان بھائی ہیں چھوٹے فارمر ہیں گراس سوٹ لیول تک وہ سیکٹی ذرات کی ان مفید مشوروں سے مفید باتوں سے استفادہ حاصل کر کے اپنی جو فصل ہے اس کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں آپ اپنا خیال رکھئے گا اس طرح کی چیزیں ہم آپ کو بتاتے اور دکھاتے رہیں گے اللہ حافظ